بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسل لی امری والل اقدت ام مل لسانی افقہو قولی ہندویزم کو دنیا کے بڑے مذہب میں شمار کیا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ہندویزم اصل میں کوئی مذہب نہیں ہے یہ بریٹش نے انڈیا میں مسلمانوں کو منورٹی یعنی اقلیت دکھانے کے لئے جات کیا تھا یہی وجہ ہے کہ تقریباً تین سو سال پہلے اس مذہب کا کوئی نام و نشان نہ تھا اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے کر چلتا ہوں کہ کب اور کیسے وجود میں آیا اور پھر آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی کہ ہندوستان پاکستان کے پیچھے ہاتھ دو کر کیوں پڑا رہتا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں اور جاننے کی ضرورت ہے ونہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی لفظ ہندو کسی بھی ہندووں کی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے یہ لفظ پہلی بار یہ لفظ پہلی بار ایران کے لوگوں نے سندھ کے لوگوں کے لئے استعمال کیا ہندووں کی مقدس کتابوں میں سبتہ سندھو لکھا ہوا ہے اس لئے وہ دریائے سندھ کے نزدیک علاقوں کو سندھو کہا کرتے تھے ایرانیوں کی زبان اوستان میں سین کے بجائے ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسے سینہ کے بجائے ہینہ آسورہ کے بجائے آہورہ سوما کے بجائے ہومہ اس لئے ان کے زبان میں سندھو یعنی سندھ ہندو کہلایا کورس دوم یا سائرس ٹو جن کو جدی تحقیق کے مطابق علماء ذلکنین کہتے ہیں یعنی دو سنگو والا سندھ کے علاقے پر قبضہ کیا اور اسے اپنا صوبہ بنا کر اس کا نام ہندو شرکھا یہ اسکندر آزم کے زمانے تک آئکمینٹ ایمپائر کا ہی حصہ رہا گریک لوگ اس علاقے کو انڈو کہنے لگے دریاس ہند انڈس کہلایا اور بعد میں اسی لفظ انڈو سے لفظ انڈیا بنا فارسیوں یعنی ایرانیوں کے دیکھا دیکھی عرب اس علاقے کو ہند اور یہاں کے رہنے والوں کو ہندو کہلانے لگے چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو آپ نے سنا ہوگا کہ ایملی کو ٹیمیرنڈ کہتے ہیں یعنی تمر ہند اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہندووں کی خجور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہند کی خجور ہے جب بریٹش پہلی مرتبہ انڈیا آئے تو وہ ایملی کو خجور سمجھ رہے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا نام تمر ہند رکھ دیا یعنی ہند کی خجور تو اس کا تعلق ہندووں کے مذہب سے نہیں بلکہ اُس جگہ سے تھا جس کو ہند کہا ہتے تھے ہندو پنڈت انڈیا کے لئے شروع سے لفظ بھارت استعمال کرتے تھے بھارت ہزاروں سال پہلے ایک مشہور قبیلہ گزرا ہے جو کہ دریائے راوی کے پاس بسا کرتا تھا اور اسی طرح بھارت نام کا ایک بادشاہ بھی گزر چکا ہے جس کی اولاد میں آپس میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جسے مہا بھارت کہا جاتا ہے اور اسی جنگ کے قصے پر ان کی مقدس کتاب مہا بھارت بھی موجود ہے ان دونوں وجوہات کی وجہ سے ہندو پنڈت انڈیا کو بھارت کہتے تھے جس سے ان کا مقصد بھارت کا علاقہ کہنا ہوتا تھا انڈیا بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ کبھی ایک ملک بنا ہو پہلے یہاں بہت سے چھوٹے چھوٹے ملک تھے جو آپس میں لڑتے رہتے یہ جانا پاداس کہلاتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پندرہ سو سال پہلے سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام سے چھے سو سال تک رہے ان میں آپ نے سندھ گندارہ اور کشمیر کا نام سن ہوئے ہیں جو کہ آج پاکستان کا حصہ ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آپس میں لڑتے ہوئے یہ جانا پاداس سینکڑوں سے بائیس ہو گئے سولہ بڑے ملک بنے جو کہ مہا جانا پاداس یعنی بڑے جانا پاداس کہلائے جن کا اپنا اپنا بادشاہ ہوتا تھا سندھ مہا جانا پادا میں شمار نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ فارس یعنی ایران کا صوبہ ہندوش بن چکا تھا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا انڈیا نکسر کہتے ہیں کہ انڈیا نے سکندر آزم کو جنگ ہرائی حالکہ اس وقت انڈیا کوئی ملک نہ تھا جس بادشاہ نے سکندر آزم کو شکست دی تھی وہ پورس بادشاہ تھا جس کا ملک دریہ جھیلم اور دریہ چناب کے بیش میں تھا اور سکندر آزم کی لڑائی منڈی بہاودین میں ہوئی یہ کہنا کہ انڈیا نے سکندر آزم کو ہرائیا اس سے بہتر یہ کہنا ہوگا کہ پاکستان نے سکندر آزم کو ہرائیا جو کہ کہنا ٹھیک نہیں کیونکہ نہ انڈیا نہ پاکستان اس وقت موجود تھے داسیو انڈیا کے اصل باسیوں کو کہتے ہیں داسیو یا دساز وہ لوگ ہیں جو ہزاروں سالوں سے انڈیا میں رہ رہے تھے سب کا مذہب اور خدا مختلف تھا یہ لوگ ساملے یا کالے رنگ کے تھے اور دریائے گنگا کے نزدیک ملکوں میں رہتے تھے کچھ روایات کے مطابق ان کو ان کے رنگ کی وجہ سے دساز کہا جاتا تھا اور مختلف مذہب اور اختلافات ہونے کے وجہ سے یہ کبھی کوئی بڑی تحزیب نہ بنا پائے تھے ہندو پنڈدوں کے مطابق انڈیا میں انسان چار ذاتوں میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتا ہے برہمن، شاتریہ، ویش یا شودرہ یہ چاروں ورنہ کہلاتے ہیں یعنی ایسے لوگ جن کی کوئی ذات ہوتی ہے برہمن، پنڈد یا استاد ہوتے ہیں یہ برہما جو کہ برہمنوں کا سب سے بڑا خدا ہے ان کے سر سے بنے ہیں یہ سب سے اونچی ذات ہے مذہبی فتوے یہ دیتے ہیں شاتریہ، بادشاہ اور فوجی ہوتے ہیں یہ برہما کے بازوں سے بنے ہیں اس لئے ملک کا دفاع ان کا کام ہوتا ہے ویش، یہ کسان، تاجے، بینکر وغیرہ ہوتے ہیں یہ برہما کے ران یعنی تھائے سے بنے ہیں اس لئے یہ ملک کی معیشت چلاتے ہیں شودر، یہ لیبر کلاس کے لوگ ہیں جو برہما کے پاؤں سے بنے ہیں اس لئے ان کا کام اوپر کے تین ورنہ کی خدمت ہے دلت، اچھوت یا ہری جان یہ تینوں ایک ہی کے نام ہیں ان کو اوپرنہ کہا جاتا ہے یعنی ایسے لوگ جن کی کوئی ذات ہی نہیں ہے پندتوں کے مطابق ان کو چھونا بلکل بھی جائز نہیں اس چیز کے بارے میں آگے چل کر بتاؤں گا ہم نہ ہی کھلیں گے مدی؟ کہوہ یہاں یہ چھوٹ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں کھل سکت ٹکی بات ہم ہونا اچھوت کے ساتھ کندہ نہیں ملائیں گے یہ نہیں ہوئی سکتے بھون ت Belize ترconی ہم ہم نہیں کھلا ہم نہیں کھلا بھون اندوستان میں ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ان کو وہ ملیچہ کہتے ہیں یعنی فارنر یعنی پردیسی یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انڈیا میں پہلے سے نہیں رہتے تھے بلکہ دوسرے مالک سے آئے چاہے وہ مسلمان ہو جو کہ اگمانستان سے آئے چاہے وہ یورپین ہو یا کوئی اور آریا وستی ایشیا سے آنے والے جنگجو لوگ ہیں جو کہ بعد میں ایران اور انڈیا میں آ کر بسے یہ اپنے آپ کو دوسری اقوام سے زیادہ افضل سمجھتے تھے انہی لوگوں نے آج کے انڈیا کے مذہب کی بنیاد رکھی یہ باتیں جاننے کے بعد میرے لئے آپ کو سمجھانا اور آپ کے لئے سمجھنا کہ اندوئزم انگریزوں نے کیسے اجاد کیا انشاءاللہ آسان ہوگا ابھی آپ کو جو باتیں میں نے بتائیں ان کا حافظ میں تعلق سمجھ نہیں آرہا ہوگا لیکن اگلے پارڈ میں جب نکتوں کو ملاؤں گا تو آپ کو انشاءاللہ سب کو سمجھ میں آ جائے گا اگلا پارڈ یہی سے شروع کروں گا انتظار کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے علمے اضافہ فرمائے جب بھی زدنی علمہ جزاک اللہ خیر